بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہر فانلی اور میں آپ کو ہر فانلی فوڈ سیکرٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کے لئے مزیدار پیڑوں کی ریسیپی لائیا ہوں اس میں نہ ہم تو دودھ کا استعمال کریں گے اور نہ ہی کوئے کا اور انتہائی آسان طریقے سے اور مزیدار طریقے سے آج میں آپ کو یہ پیڑے بنا کر دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ ایک ہلتی ریسیپی ہے صحت کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور انشاءاللہ آج ہم بکریوں سے مختلف طریقے سے اور اچھے طریقے سے یہ ریسیپی گر میں بنائیں گے انشاءاللہ تو چلے فرنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سی ویڈیو کو مزیدار اور ہلتی پیڑوں کو بنانے کے لئے یہاں پر ہم نے فین کو چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں ہم نے آدھا کپ تل کو شامل کیا ہے اور آدھا کپ سوجی ہم نے اس فین میں شامل کیا ہے سوجی کو پہلے ہم نے اچھے طریقے سے چان لیا تھا تو ان دونوں چیزوں کو فین میں شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک روست کریں گے تاکہ اس میں جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اس کو تین سے چار منٹ تک روست کرنے کے بعد آپ اسے دیکھ سکتے ہو اس کا جو کلر ہے یہ توڑا سا چینج ہو چکا ہے تو اس کو ہم نے ٹنڈا کر دیا ہے اور ٹنڈا کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے تل اور سوجی کو ہم نے گرینڈ کیا ہے تو گرینڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے دوبارہ فین کو چولے پہ رکھ دیا ہے اور اس میں ہم نے دو چمچ گی شامل کیا ہے تو گی میں اب ہم سوجی اور تل کو جس کو ہم نے گرینڈ کر کے اس فین میں شامل کیا ہے اور اب ہم اس کو مزید پکائیں گے میڈیم چولے پہ اس کو ہم صرف تقریباً تین سے چار منٹ تک میڈیم چولے پہ پکائیں گے اور تین سے چار منٹ تک پکانے کے بعد پھر اس ریسی بی کا جو اگلا پروسس ہے تو پھر ہم وہ سٹارٹ کریں گے الحمدللہ اس کو ہم نے تین سے چار منٹ تک پکا لیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو اس کا جو کلر ہے یہ توڑا سا چینج ہو چکا ہے اچھا تو اب اس دوران ہم اس میں شامل کریں گے سادہ پانی یہاں پر ہم تقریباً ایک گلاس سادہ پانی اس میں شامل کریں گے لیکن ایک ہی بار میں ہم سارا پانی شامل نہیں کریں گے بلکہ توڑا توڑا کر کے ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہی پروسس آپ دوستوں نے سیم کرنا ہے اچھا تو اس دوران آپ دوستوں نے ایک خاص کام اور بھی کرنا ہے کہ اپنے بھائی کے اس چینل کو بھی ضرور سسکرائب کرنا ہے کیونکہ ان سے ہمیں کافی حوصلہ ملتا ہے اور ہمیں مزید کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس لئے ویڈیو کو بھی فل واش کرنا ہے اور چینل کو بھی ضرور سسکرائب کرنا ہے اچھا اس میں ہم نے جو پانی شامل کیا تھا وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو چکی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو اس دوران اب ہم اس میں شامل کریں گے ملک پاورڈر یہاں پر ہم تقریباً دو چمچ یعنی دو ٹیبل اسپون یہاں پر ہم ملک پاورڈر اس میں شامل کریں گے اور اس کو دوبارہ ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب باری آتی ہے چینی کی تو یہاں پر ہم چینی کا پاورڈر اس میں شامل کریں گے تقریباً تین سے چار چمچ بر کے ہم اس میں چینی کا پاورڈر شامل کریں گے چینی آپ اپنے مرضی کے حساب سے بھی اس میں کم یا زیادہ ایٹ کر سکتے ہو تو تین سے چار چمچ چینی کا پاورڈر شامل کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو مزید ہم تقریباً دو سے تین منٹ تک میڈیم ٹو لو چولے پہ پکائیں گے الحمدللہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے مزید دو سے تین منٹ تک پکا لیا ہے تو اب یہ تیار ہے ریڈی ہے تو اس دوران اب ہم چولہ بند کریں گے اور اس کو نیچے اتاریں گے اور اس کا جو اگلا پروسس ہے تو ہم وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو چولے سے نیچے اتارنے کے بعد اس کو ہم نے توڑا سا ٹنڈا کیا ہے لیکن اب بھی یہ توڑا سا گرم ہے تو اس دوران اب ہم اس کے بول سا بنائیں گے یعنی اس کا پیڑا سا بنائیں گے تو یہی پروسس آپ دوستوں نے سیم کرنا ہے الحمدللہ اس کا ہم نے ایک پیڑا سا تیار کیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے لیا ہے کوکونٹ پاورڈر کو تو اب ہم اس پیڑا کو اس کوکونٹ پاورڈر میں ڈبو کر یعنی اس کے اوپر اور سائیڈوں سے ہم اس کو اچھے طریقے سے کوکونٹ پاورڈر سے کور کریں گے اس سے اس کے ذائقے میں مزید اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے پیڑوں کی جو مزیدار اور ہلتی ریسیپی ہے یہ کانے کے لیے تیار ہے ریڈی ہے تو اب یہاں پر ہم ایک پیڑا توڑ کر بھی آپ کو دکھائیں گے تو فرن کیسی لگی ہماری آج کی آسان سی اور مزیدار ریسیپی امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی آسان سی ریسیپی کو کافی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو تو ضرور سسکرائب کریں تو فرن ملتے ہیں نکس ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست اپنے بیرفان علی کو دیجئے اجازت جہاں رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی قیمتی دعا میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ